تفصیل کا شاہر میں ار رجال جو عورتوں پر سلطنت کرے عورتوں کو زیرہ سر رکھیں وہ لوگ ہوں گے جن کے سر پر پگڑی ہو چہرے پر داڑی ہو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ داڑی اور پگڑی والا جیسے بھی یہ گھر میں شیر ہوتا ہے اور داڑی مونڈے وغیرے جو ہے وہ گھر کے اندر بھی بیگم کے بیگم ہوتے ہیں روب میں آتے ہیں ڈرتے ہیں قدرتی طور پر خواتین ان سے ڈرتی نہیں ایک بہت بڑا فوجی افسر تھا ہم اس کے مہمان تھے اس کے دفتر میں بیٹھے تھے گپ شپ لگ رہی تھے اچانک ایک فون آیا تو کہنے لگا کہ میری خواہش تھی کہ بہت دیر تک گپ شپ لگائے لیکن ایک ایسا فون آیا جو میرے نزدیک خدا کے برابر ہے ہم حیران ہوئے ہیں کہ بھئی کون صدر پاکستان کا آیا آدمی چیت کا ہے بیوی کا میں نے کہا یہ کیوں کہا ہم نے تو یہی سنا ہے میں نے ساتھیوں کو کہا دیکھو یہ کراچی ڈیویجن کا سب سے بڑا افسر ہے یہ یہاں پر مقارن ہے اس کی باتیں تو دیکھو سڑھے وہ پکی روٹی پڑھنے والا اور شروع تو صلاح تو ادنا درجہ کا جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی عقل بھی ایسی ماری نہیں گئی ہوتا میں نے کہا یہ غلط فضول بات ہے افسوس ہے اس ملک پر جس کے آپ بڑھے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حقوق انسوان سے بے خبر ہے ہر ایک کو اپنے محل میں رکھنا ضروری ہے یہ اگر عورت کہے کہ میرے خاون نے فون کیا ہے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے وہی خاون نمدہ خدا ہے لیکن مرد کو نہیں مناسب کہ وہ کہے کہ جی میری بیوی ہے اور وہ ایسی ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت پسند ہے آپ کے لئے بہت اچھی ہے لیکن پرپیگنڈے کی کیا ضرورت یہ کوئی قائدہ قانون تو نہیں ہے تو لہیہ جس کی جمع ہے لہا وافن لہا داڑیاں بڑی رکھو گنجی پنجی داڑی سے کیا ہوتا ہے جو پودہ ترقی نہیں کرتا مالیار کہتا ہے اس کو نکالو کم فصل چی کمزور ہے یہیت پختو کے ساڑ وی ساڑ وہی لکا ساڑ دے سفر فصل خون دے غیر پہ کسر وی چی ختم چی ہر کام آلہ طریقے سے ہونا چاہیے احادیث مبارکہ میں وافن لہا داڑی رکھنا نہیں داڑی بڑی رکھنی ہے اور قص و شوارب اور مونچے کم کرو تو دو احکام آگئے نا داڑیاں بڑی رکھو اور مونچے کم کرو ٹھیک بات سمجھ رہا ہے داڑی یہ جو داڑوں کے اوپر ہے یہ داڑی ہے اور یہ جو اوپر والے ہونٹ پر ہے یہ شوارب ہے قص و شوارب اور یہ جو نشنے ہونٹ کے نیچے ہیں توڑے سے یہ ہے انفقہ ریش بچہ باس فقہا و مہدیسین نے کہا ہے کہ اخزوہا بیدات ہو تو میں اکثر یہ بات حیرانگی سے کرتا ہوں کہ پیغمبر کا حکم تو دو ہے داڑی بڑی رکھو اور مونچے کم کرلو یہ تیسرا حکم کس کا ہے کون نبوت میں شریک ہوا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کس کا بٹھوارہ ہوا ہے وہ ہے کون کس کیا نام ہے اس کا انفقہ نہ شوارب اور نہ لہیہ ہے اس پر لغت اور محاورے کا اتفاق ہے اگر کسی نے شروع سے نہ لیا ہے تو نہ لے داڑی اور بڑی نظر آئے گی لیکن انفقہ قطن اس حکم میں نہیں ہے جو عام طور پر شامی میں اور قاضی خان اور تاتاریہ میں یہ غلط لکھا ہوا ہے ناقابل عمل ہے ایسے اپنی طرف سے افضو حابدہ بلکہ اعفاؤ حابدہ اسے رکھنا اور ضروری سمجھنا یہ بیدات میں سے لا الہ الا اللہ لہیا داڑی اندوستانی لوگ کہہ دیں داڑی ہم تو جان چھوڑاتے ہیں داڑی لیکن ابراہ اور حق مرانا حکیم صاحب کے پیر بھائی داڑی رکھو بھائی داڑی قدرتی طور پر اس نے خود کی چھوڑی داڑی رکھو داڑ پر جو گا ہے یہ داڑی ہے اور بالائی ہونڈ پر جو وہ شوارب ہے قص شوارب اس کے سائیڈ وغیرہ بڑے ہونا حضرت عمر کے بارے مشہور ہے کہ ان کی مونچوں کے کنارے بڑے بڑے تھے غصے ہو جاتے تھے بخاری میں تو ایسے موڑ تھے تھے قدرت استاذ محرم مجی صرف صاحب بنوری کی بھی مونچے دی طالبان وٹو کے گولے انہیں بریت سم نہیں غولار دی صلف میں بعض بزرگوں کے مونچے رہے ہیں بالکل پورے نہیں سائیڈ ہو سی معمولی سی اور بلکل مونچے صاف کرنا قد تبلیغی امام مالک کہتے ہیں اوراہ مسلطن میں اس کو شکل بگاڑ نہ سمجھتا اور مسلح حرام نہ جائے کئی امام تحاوی سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو لکھنا تھا کہ یعنی حلقوہ مباہ ہن اس نے حلقوہ سن شانور شاہ سب کہتے ہیں آخ غلطی کر لی اور تحاوی بڑا آدمی ہے پھر ایسے مزرگوں کی غلطی آگے چلتی ہے کہتے ہیں جو آدمی ہمیشہ مونچہ چوٹی کرے یعنی بالکل صاف کرے اس طرح یا بلیڈ پھیرے اس کے نطفے میں ضرور ہجڑہ پیداول